آج ہم نے ثابت مصر اور ابلے چاول بنائے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے دس منٹ میں یہ مصر بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی پہلے بھگرونی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور فوراں سے آپ کا اگر دل چاہ رہے تو فوراں فوراں اس کو بنا سکتے ہیں دس منٹ میں تو چلیں آپ کو بھی بتاتے ہیں ہم نے کیسے ریڈی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو آئیشہ نور کی طرف سے السلام علیکم آج ہم ثابت مصر اور ٹاول بنائیں گے تو اس کے لئے یہ میں نے ایک چمچ چنے کی دال لے لی ہے اور یہ مصر ڈیڑھ کپ جو ہیں وہ مصر لیں گے ہم ہم اس کو مصر بولتے ہیں اور زیادہ کچھ لوگ اس کو کھڑے مصور کی دال بھی بولتے ہیں تو یہ ڈیڑھ کپ لے لی ہے اس کو بھیگنے کے لئے رکھ دیں گے اچھی طرح سے اس کو دھولیں گے دال کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا ویسے تو میں ہلکی آنچ پہ چیزیں پکاتی ہوں بہت مزکی ہوتی ہیں لیکن یہ والی دال جو میں ہمیشہ کوکر میں بناتی ہوں تو بہت اچھی بنتی ہے تو یہ کوکر میں ہم بنا دیں گے تو یہ دال ڈال دیا اس میں اور پانی ڈالیں گے یہ کم ہے یہ لیسن ڈال ڈال دیں گے اور اس میں بہت کم مسائلیں جاتے ہیں اور یہ ٹیسٹی بہت زیادہ بنتی ہے تو ہلدی ڈال دیں گے اس میں کوٹر ٹی سپون ون ٹی سپون اس میں لال مرچ ڈالیں گے اور ون ٹی سپون ہی نمک یہ تین مسائلیں اس میں جائیں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو اس میں اور پانی ڈالتے ہیں میں تو بہت ہی یہ میں نے اس میں دو کپ اور پانی ڈال دیا ہے تو قریباً تین کپ پانی ڈالا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہم چاول ساتھ بنائیں گے تو تھوڑا سا یہ پتلی ہوگی تو وہ ہی اچھی لگے گی تو یہ میں نے تین کپ ڈالے ہیں اور ایک کپ اور ڈال دیتی ہوں تو یہ پانی ڈال دیا اب اس کو بند کر کے ہم چولے پہ رکھیں گے اور بہت ہی جلدی یہ بند جاتی ہے یہ چولے پہ رکھ دیا ہے اب دس منٹ کے بعد اس کو کھولیں گے جب تک ہمارے مسائل ریڈی ہو رہے ہیں تب تک ہم چاول بھی ریڈی کر لیتے ہیں ایک سائٹ پہ تو یہ چاول میں نے لے لیا اپنے اپنے ہساپ سے لینے جتنے آپ کو بنانے ہیں تو میں نے یہ تین کپ لیا ہے تو ان کو بھیگنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اچھی طرح چاول میں نے دھولیا ہے اچھی طرح سے ان کو رکھ دیں گے اور چولے پہ پانی رکھ دیتے ہیں اوبلنے کے لیے یہ چولے پہ میں نے پانی اوبلنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہ پانی اوبل گیا ہے تو اس میں چاول ڈال دیں گے ڈمک ڈال دیا تو اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں تو اس کو چھولا بند کر دیتے ہیں اس کا اور اس کو ایسے ہی پڑھا رہے ہیں تو یہ چاول اُبلنے شروع ہو گئے ہیں ان کو چار پانچ جب وائل آ جائیں گے تو پھر ہم جو پانی ہے وہ نکال دیں گے جب چاول اُبل رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے دو تین دفعہ اس طرح سے ہلا دیا کریں اس سے چاول اچھے لمبے ہوتے ہیں اب ہم اس کا پانی اتار دیں گے تو میں نے پانی نکال دیا ہے اور ہلکا سا یہ دیکھیں پانی رکھا ہے اب ہم اس میں ایک چمنچ جو ہے نا وہ گھی کر ڈال دیں گے اس سے چاول کھلے کھلے رہتے ہیں اب ہم اس کو دم لگا دیں گے پانچ منٹ تک تو یہ میں نے ایسے ہی بند کر دیا تھا تو یہ والا جو ہے نا یہ نیچے ہو جائے جب اور یہ دیکھیں تو اس کو اتار دینا اور کھول لینا اور یہ دیکھیں میں جب بھی مصر بناتی ہیں تو فوراں سے بنا لیتا ہوں یہ دس منٹ میں ریڈی ہو جاتے ہیں کوئی پہلے بھیگنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو نائی پہلے بکھو کے رکھتی ہیں فوراں بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہو گئے ریڈی اب اس کا تڑکہ بناتے ہیں اور اس وقت اس میں میں ڈالوں گی لیکن میں ابھی چولا چلا آکے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی اس سے یہ بہت اچھا کریمی اور یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں گرم نہیں رہتے ان کی تاثیر جو ہے نا وہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو چلیں اس میں دودھ ڈال دیں تو یہ دودھ ہے اس میں ملائی بھی ہے جو دودھ کے اوپر ہوتی ہے دیکھیں وہ بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں تو اس کو تین چار منٹ ایسے پکا لیں گے دودھ کے ساتھ تو یہ ڈال ہماری ریڈی ہو گئی ہے بلکل تو اس میں ہم اب دھڑکا لگاتے ہیں یہ ہری ملچیں ایسے کچھی ڈالیں گے اور دھنیا ڈالیں گے لیسن ڈالیں گے تین چار جو گئے کٹ کے جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے تو یہ ریڈی ہو گیا تڑکا اب ہم لگا دیتے ہیں تو یہ مصر ہمارے بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو ڈی شوڑ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو یہ مصر ہمارے بلکل ریڈی ہیں سابت مصر اور یہ چاوال بھی ریڈی ہیں یہ دیکھیں تو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں